جائنیمول فاؤنڈیشن سرویس ٹو ہیومینیٹی کے جانب سے ضرورت مندوں کے لیے فری مہنے کا راشن عورتوں کے لیے فری ٹیلرنگ اور کمپیٹر کلاسز ایجوکیشن اور میڈیکل کی مدد ہیلتھ کارڈ جس کے ذریعے بیلگام کے چنندہ ہسپتالوں میں آپ کا فری ٹریٹمنٹ ہوگا ضرورت مند حضرات رابطہ قائم کریں بیلگام شہر کے شاپور پولیس اسٹیشن کے انیسپیکٹر کے خلاف ڈپٹک کمیشنر کو ارزداشت پیش کرتے ہوئے شاستیرنگر کی ایک خاتون نے انصاف کی گوہر لگائی ہے ارزداشت میں دیے گئے بیان کے مطابق شاستیرنگر کی رہنے والی ایک خاتون جس کا نام نیتا پاتل بتایا گیا ہے جو کیلی اسپتال میں ملازمہ ہے عورت نے بتایا کہ شاستیرنگر میں اس کا ذاتی مکان ہے اور اس کے پیچھے راجش پرشرام ٹکے کر نامی شخص اپنے فیملی کے ساتھ رہتا ہے نو جولائی کو کیلی اسپتال میں پانچ دن زیر علاج رہی ہے عورت جب گھر لوٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے پیچھے اس کی جگہ میں راجش ٹکے کا ڈرینیج پائپ کھیچ کر وہاں ڈرینیج چیمبر بنوا رہا تھا جس کی مخالفت کرنے پر اس عورت کو اس کی بیوی اور راجش نے مل کر نیتا کی بری طرح پٹائی کی ہے نیتا کے بیان کے مطابق راجش نے بڑے پتر سے سر پر وار کیا جس سے کافی خون بہنے لگا جس کا شہر کے سرکاری اسپتال میں علاج کیا گیا اور یہ مل سی بھی کیا گیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر علاقے کے شاہپور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کی گئی تھی نیتا کا کہنا ہے کہ اب تک راجش اور اس کی بیوی پر پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے نیتا اپنے پہچان کے وکیل کے ساتھ جا کر جب ان اسپیکٹر سے اس معاملے میں پوچھتاج کی تو ان اسپیکٹر نے کہا کہ نیتا نے کمپلینٹ نہیں دیا ہے صرف عرضی پیش کی ہے من نے 99 تاریگی گے بیڑا گا بیش شاہپور پولیس اسٹیشن موسیقی 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 موسیقی